اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیا ہوں یوں وائٹ چکن بلو کی زبردست ریسیپی بہت خاص زبردست قسم کی ریسیپی ہے یہ ایت سپیشل ریسیپی ہے تو چلیے ابنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل ہم لیں گے تقریباً ایک کپ چاول یہاں ہم بنا رہے ہیں تین پو آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے آلو کٹھے ہوئے بڑے بڑے سا ٹکڑے ہم نے کٹ لینے آلو کے اگر آپ کا چھوٹا آلو ہے تو اسے اب دو پیسز کر لیں اگر میڈیا میں تو اس کے تین پیسز کر لیں تو یہ تھی اس طرح سے میں نے آلو کٹ لیے آلو یہاں میرے پاس تھے پانچ سے چھے تو ان کو میں فرائی کر لوں گی تو فرائی کس طرح سے کرنے ہم نے جس طرح سے ہم چپس بناتے ہیں دیکھیں ہمارے زبردست سے فرائی ہو چکے ہیں تو چپس والے انداز میں ہم نے اپنے آلو فرائی کر لیا اور ان کو اب ہم نکال لیں گے اب جو باقی کا ہمارا گھی بچا ہوا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ایٹ کریں گے تین بڑی علیچیاں تین بڑی علیچیاں ہم نے اس میں ایٹ کر دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دارچینی کے پیسز تین یا چار بڑے پیسز میں اس میں دارچینی کے ایٹ کر دوں گی تو ریسی پی کو آپ نے مکمل فالو کرنے بہت زبردست بنے گے یہ ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ میں یہاں لے رہی ہوں زیرا اور کالی مرچ اب جو ہمارے پاس ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس جن کو میں نے لمبے رخ میں کاٹ لیا تھا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے نو سے دس سبز مرچیں ثابت سبز مرچیں پیازوں کو ہم نے کلر نہیں دینا گولڈن براؤن نہیں کرنا نہیں تو پھر یہ ہے کہ چاملوں کا کلر وائٹ نہیں رہے گا تو یہاں جی میرے پاس ہے چکن ڈھائی پا کے قریب ہے چکن تو چکن میں نے اس میں ایٹ کر دیا اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ساتھ میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ لیسن کا پیسٹ آٹھ سے نو جوے جو ہیں میں نے کوٹ لیا تھے لیسن کے اور ساتھ میں میں نے ڈالا یہاں آدھی پیالی دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے فرائی کرتے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے ٹاپاٹر ٹاپاٹروں کو میں نے کٹنگ کر لیا اور اب اس میں میں ایٹ کروں گی نمک ساتھ میں ہم اپنے آلو بھی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں ایک چمچ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں خوشک دھنیاں جس کو میں نے کوٹ لیا ہلکا سا تو ثابت خوشک دھنیاں کو میں نے ہلکا سا کوٹ لیا آ رہے ہیں تو میں پانی ڈبل ہی ڈالتی ہوں میڈیم ہائی فلیم پر ہم نے اسے کور کر کے رکھ دیا تو اب جی دیکھیں تین سے چار میٹ میں اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے بوائل آنے کے دوران ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پیسہ وگرہ مثالہ اور ساتھ میں ہم اپنے ایٹ کریں گے جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے چاول بھگو کے رکھے تھے تو باز پتی چاولوں کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا جو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اسے ہم کور کر دیں گے میڈیم ہائی فلیم پر تو پانچ منٹ بات دیکھیں یہ تقریباً پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے لیکن تھوڑا پانی ابھی باقی ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے دم پر لگا دیں گے دم آ چکا اور چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں جن ایکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ